الحمد للہ رب العالمين سبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں دوسرا تھنڈی چیزیں استعمال کریں کہتے ہیں کہ کوئی عورت فوت ہو گئی قبر کے کفن چور میں قبر کھولی اور اس کا کفن چھیننے لگا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اللہ حوالو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے بلکل جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے پاکستان میں دھو بھی کپڑے گندی جب موں پہ دھوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھر پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں ونہاں کپڑے پاک نہیں ہوں گئے بارالہ آپ اللہ کا نام پڑھتی رہیں یہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں تو مہینے میں کام ہو جائیں اللہ کی وظیف جب چاہیں ہمارا کام ہے مانگتے رہنا ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ پیڑے رہیں اب بادشاہ کی مرضی جب نظر کرن فرمائیں پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا بدار کے کھانوں کا رواج ہے کھانا کھانے والوں اور دھوبی کے دلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں وہ وصلہ تم نے سمجھا نہیں وہ فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے چونکہ یہ بروعت کے خلاف کھلا ہے کھانے کا حکمت بیٹھ کے کھا ہے جامعہ ہیں بنات کا والدین وفات پا گئے ان کو اللہ مغفرت کرے اور آپ کے مدرسے کو کامیاب رکھے کچھ خواتین ہیں یعنی کے بردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں ناخن بڑھانے کا کرکنا گناہ ہے ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے ناخن بڑھانے کا بالحال اگر آپ کے پاس پھٹے کھلانے نوٹ ہے تو بینک میں دیتے ہیں وہ اس کی فیس لیٹے ہیں تو کوئی بات نہیں میرے والد نے دو شادیاں کی ہیں وہ ہمیں جیداد میں حصہ دینے سے انکار کریں بلکل قیامت میں دیں گے ظلم کر رہے ہیں استخارے کا مانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ صرف پوشنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں صحیح کرنے کا یہ ہے دو رکعہ نواز پڑے اس کے بعد دعا استخارہ تین دفعہ پڑے میرا بھانجا اور بھانجی جو ہیں تریسویاں کی بیماری اللہ ان کو شفا دے حلال جانوں کے جو کپورے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں مخلوع ہیں بعض اجازت دیتے ہیں وہی میں نے جو بتایا تھا آپ کو سیس ٹون وہ گردے کی پتری ہو یا کہیں بھی وہ پتے میں ہو انشاءاللہ وہ نکل جاتی ہے ایک دوست کی بیوی ایک سال ناچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی سال کے بعد طلاق دے دی جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی اب خامت کے دن میں کیا حقوقیں ہوئی ہیں کہ جو پورا سال خرچہ نہیں دیا اس کو ادا کریں اگر حق المہر نہیں دیا تو ادا کریں موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے آمال پر نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا اس سے بچے اور نیک کام کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیا ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں مسجد کے لیے آئیں نہ کہ وہ گندی جگوں پہ جائیں آپ تواف کر کے اپنی والدہ کی صحیحت کی دعا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں میری بات جب بیمار اللہ ہر بیمار کو شفاء ایک کام لاتا فرمائے دو سجدوں کے درمیان میں کئی دفعہ میں نے بتایا ہے نماز کے دوران آپ دعا نہیں مقصد تو شہد میں دعا مانگی جاتی ہے اگر بیمار ہیں ہستال میں تو اللہ جب آپ کی والدہ کو تندرست کر دیں تو جتنی نوازیں رہ گئی ہیں وہ قضاء کریں اگر نہ ہوں تو پھر قفارہ دیں ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر یعنی تقریباً دو سیرگندوں کی قیمت اگر شادی شدہ بہن فوت ہو گئی تو اس کے حصے کی جو جیداد ہے اس کی اولاد کو دیں بہرحال تواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ پھیریں نہ پشت پھیریں اگر ہو جائے تو پھر دو قدم پیچھے جا کے پھر سیدھے ہو جائیں دو رکعات نہیں پڑھے تین دن گزر گئے اب پڑھنے بہرحال وہ احلام کی نیت کر کے آئی ہے اور ایام حیث ہیں وہ احلام کی پوری پابندی کرے ہوتل میں بیٹھی رہے جب تسلی ہو جائے پاک ہو جائے غصل کر کے امرا کرے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نیت کر کے آئی ہے نیکات جو ہیں وہ پانچ ہیں ہم بھی سے چویزے پر بھتیجے کے پاس طائف آئے وہاں سے آگر امرا کیا پھر طائف سے مدینہ مدینہ سے واپسی پھر امرا کیا ٹھیک ہے رہائز طائف میں ہے آنا جانا پڑے اگر رہائز طائف میں بار بار آنا جانا پڑے تو ہر دفعہ امرا ضروری نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نکل کے اوپہ پہ چلا جائے مشکل کام کی آسانی کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی نماز سے بدت پکڑو آپ وکیل ہیں عمرے کے بعد بھی رکالت کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ مظلوم کا ساتھ دیں ظالم کا ساتھ نہ لیں ہماری والد وقت ہو گئے تو اس کی بیوی جو ہے وہ عدد گزارنے سے پہلے عمرے پہ نہیں آسکتی میری بھانجی کا ذہنی دوازن درست نہیں ہے اللہ اس کو شفاعت آفرمائے میری والدہ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ شفاعت آفرمائے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو سختی کرتے ہیں کہ وہابیوں کے مسجد میں نباد نب اللہ ان کو ہی دائد دے آپ جو فوت ہو گئے ان کے لیے تواب بھی کر سکتے ہیں نوافر بھی پڑھ کے سواب دے سکتے ہیں بچوں کے لیے وہی جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ضروریتی انی تبتو الیک و انی من المسلمین حد نباد کے بعد سات دفعہ پڑھا کریں مقروض آدمی ہے دم کا گوشت کھا سکتا ہے ہاں کھا سکتا ہے لیکن اصل اس کے حق دار وہ ہیں جو مکہ کے لوگ ہیں مکہ کے غریب ہیں بھائی اپنے بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بھائی اپنے بہنوں کو